سبھی کو جائے جنیندر جائے بولیے مہاوید بھگوان کی جائے بولیے انتاننت ستھ پرمیشتری بھگوانوں کی جائے بولیے آچار گروہر سری عما سوامی جی مہراج کی جائے بولیے چارتر چکرورتی سری شان تساگر جی مہراج کی جائے بولیے آچار گروہر سری عما سوامی جی مہراج کی سبھی کو جائے جنیندر جیسا آپ کو گیاد ہے کہ ہم لوگ تتوار سوطر کی ککشائیں کر رہے ہیں اب تک آپ کی سترے ککشائیں ہو چکی ہیں اور چوہویس تاریخ کو ہم نے لاشت ککشا لگائی تھی دو دن سے ہم باہر گئے ہوئے تھے تو آپ کی کلاس نہیں لگی آج اٹھائیس تاریخ ہے اور آج آپ کی اگلی ککشا ہے مندر کے پروگرام میں بھار گئے تھے آگرہ تو اس ہوئے سے آپ کی دو تین دن کلاس نہیں لگا پائے تو آپ نے پچھلی ککشاؤں کا ریویزن کر لیا ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ پہلا ادھائے جو آپ کو ہمبرگ میں دیا تھا منگلہ چرن سمیت جو پہلے ادھائے میں تیتے سوطر ہیں وہ سب ہی آپ نے کم سے کم سوطر اوشیات کر لیا ہوں گے پچھلے دو دنوں میں تو ہم لوگ سب سے پہلے منگلہ چرن کرنے کے بعد جو ہم نے پچھلی ککشا میں سترے بھی ککشا میں ہم نے دوسرا ادھائے رارم کیا تھا تو وہاں سے سیدھے لے کے چلیں گے آپ کو پہلے ادھائے کے تیتے سوطر اوش یاد کرنے ہیں اور اب آج سے ہمارا نیم رہے گا کہ ہم جو دوسرا ادھائے ہے اسی کے سوطروں کا واچن کریں گے پہلے ادھائے کے آپ کو پراتے دن شام کو کسی بھی سمیں جب بھی آپ کے پاس سمیں ہوں پراتے کال ارنی موننگ کر سکتے ہیں تو سب سے اتم سمیں مانا گیا ہے تو آپ آپ اس کو یاد کرنے کا بھی حاج ضرور کیجئے ہمیں چلیے اب تک ہم نے پہلے ادھائے میں جو سات تتو پڑے تھے کون کون سے تتو پڑے تھے چوتھے سوطر میں جیو عجیو آسرا بند سمبر نرجرا موکش ٹھیک ہے تو اس میں جیو تتو کا ورڈن ہمارے دوسرے ادھائے میں مکھے روپ سے کیا گیا ہے سب سے پہلے منگلہ چرن کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دوسرا ادھائے کا جو پہلا ستر کیا تھا اس پر سیدھے آئیں گے موکش مارگس نیتارم بیتارم کرم بھو بھرتام جیاتارم وشو تتوانام وندے تد گھڑ لب دھائے وندے تد گھڑ لب دھائے وندے تد گھڑ لب دھائے جبولی اچار مہراج شریف مہ سوامی جی مہراج کی جائر اپشمک چھائکو بھاو مشرس جیوس سوطتو مودیک پاریڑامکو ایک بار پھر سے سب لوگ دیکھ کے بولیں گے اپشمک چھائکو بھاو مشرس جیوس سوطتو مودیک پاریڑامکو اس کا ہم نے پچھلی ککشہ میں تھوڑا تھوڑا بریف آپ کو کیا تھا کیا بتایا ہے دوسرے ادھیائے میں جو پہلا تتو ہے جیو تتو ٹھیک ہے تو جیو میں کیا ہے آتما مکھی روپ سے جیو کا کیا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی سنسار میں ہم پودگل چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کے اندر اگر وہ چلنے پھرنے کی شکتی ہے جیسے کہ منوشے ہم دیکھ رہے ہیں تو منوشے کا دیکھ کیا رہے ہیں جو باہری شریر ہے وہ تو کیا ہے پچھلے بھی بتایا آپ کو پودگل شریر ہے اندر جو اس کے آتما ہے آتما کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ جو شریر ہے منوشے کا وہ کیسے چل رہا ہے کیسے بول رہا ہے کیسے کریائیں کر رہا ہے تو وہ سب اس آتما کی وجہ سے کر رہا ہے جو اس کے اندر ہے پرنتو ہمیں اس کی دکھائی نہیں دیتی ایسے ہی کوئی چڑیا ہے کوئی جانور ہے کوئی بھی ونسپتی ہے ان سب میں کیا بتایا اچار مہاراج نے کہ ان سب میں بھی جیو ہے کچھ تریانت گتی کے جیو ہوتے ہیں کچھ منوش گتی کے جیو ہوتے ہیں ایسے ہی آچاروں نے بتایا ہم ابھی پنچمکال میں ساکشات دیکھ نہیں سکتے کیا بتایا کہ دیو گتی میں بھی جیو ہوتے ہیں اور نرک گتی میں بھی جیو ہوتے ہیں یعنی کہ وہاں جو ان کا شریر ہوتا ہے جو باہری روپ سے وہ بھلے ہی پودگل ہو پرانتو ان سب کے اندر آتما ہوتی ہے تو یہ جو ادھیا ہے دوسرا ادھیا ہے اس میں جیو تت کا وڑن کیا جائے گا مکھی روپ سے کہ جو آتما ہے اسے ہی موکش ہوگا جو پودگل شریر ہے وہ بار 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 کیا کرے گا اپنی پریائے کو بدلے گا کبھی آتما منشی کا شریر لے لے گی کبھی وہی آتما ترینچ کا شریر لے لے گی کبھی وہی آتما دیو کا شریر لے سکتی ہے اور کبھی نارکی کا شریر لے سکتی ہے انت میں جا کر کے جب ان چاروں شریر سے چھٹکارہ ملے گا تب وہی آتما شد سروپ میں آ سکتی ہے اور وہ شد سروپ کیا ہے سدھ بھکوانوں کا سروپ ہے جہاں سے پنے کبھی بھی آتما کوئی نیا شریر دھارن نہیں کرتی دوبارہ سے کبھی بھی ان سنساری جیووں کی یہ جو چار گتیاں ہیں ان میں واپس نہیں آتی تو آتما کو ہی موکش ہوتا ہے آتما کو ہی گیان ہوتا ہے اور آتما کو ہی سریر کے مادھیم سے سکھ اور دکھ کی انبوتی ہوتی ہے تو یہاں جو پہلا سوتر ہے آچار مہاراج نے کس کے لئے بتایا مکھی روپ سے آتما کے بھاووں کے بارے میں بتایا ہے کہ آتما کو کیا کیا بھاو ہو سکتی ہیں جو مد میں ایک ورڈ دیا ہے جیوش سواتتو یہاں پہ ما ہم نے لیا تھا پچھلی بار تو کیا بن گیا سواتتوام کیا کیا بھاو ہو سکتے ہیں جیو کو آپشمک چھائک بھاو مشرہ جیوش سواتتوام عودیک اور انت میں پارڈامک تو آچار مہاراج نے امہ سوامی جی نے جو جیوش سواتتو بیچ میں لیا کہاں مدھ میں لیا اور بعد میں دو بھاو اور بتائے تو یہاں پر کتنے مکھی بھاو آ رہے ہیں آپشمک بھاو دوسرا چھائک بھاو مشرہ کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں کا مکشر مشرہ کر دیتا ہے نا کسی چیز کو مکس کر دیا یعنی کی آپشمک اور چھائک دونوں بھاو تو اسے کیا بولا مشرہ بھاو چہ مانے اور جیوش سے مانے جیو کے سواتتوام سوہ مانے ہوتا ہے سوہ مانے کہتے ہیں نا یہ چیز سوہ کی ہے سویم کی ہے میری ہے یعنی کی سویم کے ہیں سوہ تتو ہیں جیو کے اپنے ہی بھاو ہیں کسی باہری تتو سے ادھار نہیں لیے کون کون سے بھاو آپشمک بھاو چھائک بھاو اور تیسرا چھائیوپشمک کیسے بنا چھائیوپشمک آپشمک اور چھائے کا مشر ان دونوں کو مکس کر دیا تو تیسرا بھاو کا کیا نام پڑا چھائیوپشمک بھاو جیو کے سوہ کے بھاو ہیں چمانے اور اس کے علاوہ ان تین کے علاوہ عودیک اور پاریڑامک یہ دو بھاو اور ہوتے ہیں تو کل بھاو کتنے ہوئے پانچ ہوئے اب ان دونوں کو بعد میں الگ سے کیوں لکھا اس میں بھی ایک بہت بڑی کلا ہے اچار مہاراج کی انہوں نے کہا کہ جیو بیچ میں لکھ دیا تو کیا مطلب کہ یہ تینوں بھاو تو ماتر جیو کے ہوتے ہیں یعنی کہ جیو کے یہ تینوں بھاو ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ دو بھاو بھی ہو سکتے ہیں پرنتو یہ جو دو باد کے بھاو ہیں عودیک بھاو اور پاریڑامک بھاو یہ دونوں بھاو جیو کے علاوہ پودگل کے بھی ہو سکتے ہیں اور انہی جو دروے ہیں چھے دروے ہم نے بتائے تھے ابھی آگے کدھیہ میں آ جائیں گے اور اچھے سے کون کون سے بتائے تھے جیو پودگل دھر ادھر آکاش اور کار تو یہ جو دو بھاو ہیں عودیک اور پاریڑامک یہ جیو کے علاوہ انہی تتوں کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ عودیک بھاو اور پاریڑامک بھاو جروری نہیں ہے کیونکہ آتما کے ہی ہوں وہ کسی بھی پودگل اتیادی کے بھی ہو سکتے ہیں پرنتو یہ جو تین بھاو ہیں یہ ماتر جیو کے ہوں گے اور جیو کے یہ تین پلس دو جیو کے تو یہ پانچوں بھاو ہو جائیں گے پرنتو جیو کے علاوہ کوئی اور اگر درب ہے تو اس کے یہ تین بھاو نہیں ہوں گے ماتر یہ دو بھاو ہوں گے اب کیسے ہوں گے پہلے ان بھاووں کا مطلب سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ان کو ہم لکھ بھی لیں گے پچھلی کچھا میں تھوڑا تھوڑا مطلب آپ کو بتایا تھا پھر سے ایک بار ریویزن کر لیں گے اور پھر ان کے بارے میں لکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ جو تین بھاو ہیں یہ ماتر جیو کے کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں بھاو جیو کے علاوہ اندربیوں کے بھی کیسے ہو سکتے ہیں اپشمک کا ارث ہے اپشم اپشمک مانے اپشم ان کا ارث ہے لکھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے جاتے ہیں اپشمک اور چھائک بھاو دوسرا مشر مشر کا مطلب ہم نے بتایا تھا مشر یعنی کی مکس بھاو جیو سمانے جیو کے اس کے بعد کیا آیا سو تتوام یعنی کی نج کے تتو ہیں سویم کے ہی ہیں نج تتو ہیں یعنی یہ جیو کے سویم کے تتو ہیں پارنامک بھاو چا مانے اور مانے اور ادھر کا مٹا دیتے ہیں پھر ان کے بارے میں ایک ہی کر کے سمجھیں گے اپشمک اپشمک چھائکو بھاو اپشمک کا ارثپن لوگ لکھتے ہیں اپشم مانے ہوتا ہے ابھی بتایا آپ کو اپشم ارثات کسی چیز کا دب جانا اور چھائک مانے چھے ہو جانا اب اس کو پہلے بھی آپ کو ایک بار ادھران دیا تھا اس سے پہلے سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے سامنے یہ پہلا سوتر آپ کے سامنے لکھا گیا ہے اپشمک چھائکو بھاو مشرس جیوس سو تتوام عودے کو پارنامے کو ابھی جو آپ کو بتایا جا رہا تھا پچھلی ککشہ میں بھی ادھران دیا تھا کہ اپشم کا مطلب کیا ہوتا ہے اپشم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دب جانا یا دبا دیا جانا اور دوسرا جو شبد ہے چھائک چھائک کا ارت ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھے ہو جانا یعنی نشٹ ہو جانا پون روپ سے یہاں پر مکھی روپ سے جیو تتو کے بارے میں جو وڑن کیا جا رہا ہے جس میں کہ جیو کے سویم کے تو یہ تین بھاو ہیں اس کے ساتھ میں جیو کے یہ دو بھاو اور ہو جاتے ہیں پل میرا کر کے پانچ بھاو بتائے گئے ہیں جس میں کہ یہ باد کے دو بھاو ہیں وہ جیو کے علاوہ اندربیوں کے بھی ہو سکتے ہیں پرانتو یہ جو تین بھاو ہیں اپشمک بھاو، چھائک بھاو اور مشر بھاو یہ ماتر کس کے ہیں جیو کے ہی سویم کے بھاو بتائے ہیں اب ان کو ادھارڑ کے مادیم سے ہم سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں ایک بالٹی میں تھوڑا سا پانی لیا گیا جو کی مان لیا جائے کہ تھوڑا گندلا پانی ہے یعنی کہ تھوڑا گندہ ہے مٹ میلا ہے اب ایک فٹکری آپ نے سنی ہوگی اس پانی میں جو گندہ پانی تھا اس میں ایک فٹکری تھوڑی دیر کے لیے ڈالی گئی فٹکری کا ایسا گڑ ہوتا ہے جو پانی کی گندگی ہوتی ہے فٹکری کے سمپرک میں آنے کی وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے تو نیچے بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ دب گئی سوڑے سمیں بات دیکھا تو اوپر کا جو پانی تھا وہ تھوڑا نرمل جلو گیا اور نیچے جو تھی مٹی بیٹھ گئی تو اس ادھاران سے آتما کے گڑ کو جب ہم سمجھیں گے کہ آتما میں ہم نے کوئی بھی ایسے تتو جو ویرودھی تتو تھے جو آتما کے نج کے سبحاؤ نہیں تھے یعنی کہ جو جو گیان کا آورن تھا کس سمیں کے لئے ہم نے ابھیاس کے دوارہ یا ہمارے کرموں کی نرجرہ کے دوارہ یا کسی بھی انکارن سے کسی بھی اننمت سے وہ آورن دب گیا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آتما کا سبحاؤ تھا وہ نکل کے آگیا جیسے کی جل کا جو سبحاؤ تھا نرملتا سوکھ تھا وہ مٹی کے دب جانے سے وہ کیا ہو گیا پانی آپ کو ساف دکھنے لگا واسطم میں پانی سوکھ ہی تھا پرندو اس میں کیا تھا مٹی ملی ہوئی تھی گندگی ملی ہوئی تھی جس کو کچھ سمیں کے لئے کیا کیا گیا دبا دیا گیا تو ایسا ہی آتما کا کیا ہوتا ہے سبحاؤ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے کسی کارن سے اپشم کر دیا یا اپشم یعنی کی دب گئے جو جو آتما کے سبحاؤ میں نہیں تھے جو اس کا گڑ نہیں تھا اس کو کیا کیا ہم جیسے اب سوادھائے کر رہے ہیں آپ بہت گیان ارجن کر رہے ہیں جانکاری پرابت کر رہے ہیں کہ سمیق درشن کیا ہوتا ہے تتو کیا ہوتے ہیں اس جانکاری سے کیا کیا کہ آتما میں جو گڑ ہیں جو اس میں گندگی تھی جو تتو تھے ان کا کچھ سمیہ کے لیے جب آپ سوادھائے کر رہے تھے کچھ سمیہ کے لیے کیا ہو گیا وہ تتو دب گئے بہت اچھی بات ہے تو تھوڑے دیر کے لیے کیا ہوا کہ آپ کا آپ شمک بھاو سامنے آ گیا یعنی کی آپ بہت جانی بن گئے پرنتو کیا ابھی پون روپ سے جان آیا ابھی اسی بارٹی میں نیچے ہے تھوڑی دیر بات کیا کیا کسی نے بالٹی کو ہلا دیا تو جیسے ہی آپ سوادھائے کرنے کے بعد اپنے بہار نکلے اپنے پریوار میں میں گئے بیاپار میں گئے سڑک پہ گئے پھر کسی سے جیسا لوگوں کے سمپرک میں آئے ویسے ہی آپ کے بھاو میں پھر پرورتن ہو گیا جو آپ نے سیکھا تھا پڑا تھا وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپشم کیا تھا کرنا کیا ہے چھے کرنا یعنی کی اپشم سے کہاں پہنچنا چھے پہنچنا اب چھے کیسے ہوگا مٹی نیچے بیٹھ گئی تھی اس کو آپ نے کسی برطن سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی اپکرم سے کسی بھی پریاس سے کیا کرنا ہے اس مٹی کو نکال کے ہٹانا ہیں جس سے کبھی بھی کچھ بھی بارٹی کو ہلایا جائے تو نرمل جل ہمیں نرمل ہی رہے اس میں وہ بار بار گندلا نہ ہو جائے مٹمیلا نہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے ہمیں پہلے اپشم کیا اس مٹی کو پہلے الگ کیا کہ جعان کیا تھا اور جعان کے ویرودی تت تو کیا تھے یعنی آتما کیا تھی اور آتما کے اوپر آورن کس چیز کا تھا پہلے اس کو جاننا ہے پھر اس کو ہٹانا ہے آتما کے ساتھ آورن ملا ہوا ہے سریر ملا ہوا ہے سریر اور آتما کو الگ جاننا ہے اور جاننے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو کو الگ بھی کرنا ہے تو جیسے ہی الگ کریں گے تو کیا بن جائے گا چھائک بھاو ہو جائے گا چھائک بھاو مانے اب اس مٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا تو جب ہٹا دیا تو کیا ہو گیا کہ آپ کا اپشم سے بھاو کونسا بن گیا چھائک بھاو اب واپس بار بار دبانے کا کام نہیں ہے تو دو بھاو آپ کے ہو گئے اوڈ ایک بھاو ہو گیا آپ کا اپشم ایک بھاو جس بھاو میں آپ نے ماتر کچھ سمیں کے لیے جو جان کے ویرودی ترتو تھے ان کو کیا تھا دبا دیا تھا اور چھائک کا مطلب کیا ہوا جو چیز دبائی تھی جو فٹکری کیا ہے جو جو ہم دبا رہے ہیں جو ہم سوادھیائے کر رہے ہیں اس سے کرموں کی نرجرہ پہلے ہم نے جیو تت سمجھا پھر جیو میں کرم آتے کیسے ہیں ان کا جیو جیو کے ساتھ مصرن کیسے ہوتا ہے آشرف ہو گیا تھا بند ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے سمور کیا اس کے بعد نرجرہ کر رہے ہیں پھر موکش کی طرف جانا ہے اپشم مانے دبا دینا چھے مانے جو چیز دبائی تھی اس کو ہٹا دینا مصر مانے آپشمک مصر کا دوسرا ارث کیا نکلا اپشم اور چھائک یعنی چھا یاپشمک مصر مانے چھا یاپشمک اب یہ کیا چیز ہے بھائی کچھ کا اچھے ہو گیا اور کچھ کو دبا دیا یعنی کی جو مٹی تھی ابھی پوری طرح سے آپ نے ساف نہیں کری الگ الگ تو کر لی ہے لیکن کیا کیا ہے کہ کچھ ابھی وہیں پر دبی ہوئی ہے یعنی کی بارٹی میں کچھ جو جو گندلہ جل ہے وہ کچھ جل ساف کر دیا جب بارٹی کو تھوڑا ہلایا تو اس سے کیا ہوگا گندلہ تو اس پرکار کے بھاو والے جیو بہت ملتے ہیں جیو کے سویم کے بھاو ہیں اس کے بعد کون سا بھاو آیا عودیک بھاو عودیک مانے عودیک عودیک کیا ہوتا ہے کوئی چیز عودیک 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 بھاو کی وجہ سے کیونکہ ہمارا جیسا کرموں کا ادھے آئے گا ویسے ہی ہمیں اس کا فلیہ وپاک بھگتنا پڑے گا ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو ہمارے اچھے اچھے بھاو کریں گے تو کیا بولتے ہیں اس بھاو کو عود ایک بھاو کہ ہمارے اس ادھے آیا ہے جو ہم نے کام کیا تھا ایسا ہمارا آج ادھے آیا ہے ہے نا تو اس کو کیا بولا دو طرح سے آ سکتا ہے یہ ادھے ہے نا یا تو ہم سویم ہم نے کوئی چیز کری تھی تو اس کا فل اپنے آم مل گیا پرتی سمیں ہمیں جو ابھی ہم مالو سوادھیای کر رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا عود ادھے آیا ہے عود ایک بھاو چل رہا ہے ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں اس کا ادھے آ رہا ہے اچھے اور برے کا بھی اب یہ دو پرکار سے آ سکتا ہے سب پاک اور عوی پاک یعنی کی جو ہم نے نرجرا کری کرموں کی تو بینا ادھے میں آئے ہم جب نرجرا کا چپٹر پڑھیں گے تو نرجرا دو پرکار سے آئے گی کہ ادھے دے کر ہماری کرموں کی نرجرا ہوگی تو کیا سب پاک یعنی کی فل دے کر جائے گی اور عوی پاک یعنی کی بنا فل دیے ہم نے تب کے دوارہ جب کرموں کی نرجرا کری تو بنا فل دیے بھی ہمارے کرم جھڑ سکتے ہیں ہے نا تو ہمیں جو موکش کی پرابتی ہوگی وہ عوی پاک نرجرا سے ہوتی ہے اور جتنے بھی ہمارے کرم ہیں ہم continue نئے نئے کرم کرتے جاتے ہیں اور پچھلے کرموں کا ادھے آتا جاتا ہے ہے نا جیسے آج ہم نے جو کام کیے اس کا بھوش میں ہمارا ادھے آئے گا پچھلے جو کام کیے اس کا ہمارا ورطمان میں ادھے آ رہا ہے تو continue یہ چیزیں پرتی سمیں چلتی رہتی ہیں نئے کرموں کا بند ہوتا رہتا ہے پرانے کرموں کا ادھے آ کر وہ سماپت ہوتے رہتے ہیں تو آتما کے ساتھ بار 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 نئے کرم جڑتے جاتے ہیں اور پرانے کرم ادھے آنے کے ساتھ میں عودیک بھاو کی ویسے جھڑتے جاتے ہیں تو کیا بولا اس کو عودیک بھاو اب یہاں پر آچار مہاراج نے جیوس کے بعد کیوں لیا ہے کیونکہ جو عودیک بھاو ہے وہ جیو کے علاوہ اندربیوں کے بھی ہو سکتے ہیں پودھگل کے بھی ہو سکتے ہیں پودھگل کے کیسے ہو جائیں گے بھائی پودھگل کا ایک اس کا جو سوچ میں تتو ہے پودھگل کا سوچ میں اڑو ہے وہ اپنے آپ سے یا کسی جیو کے دوارہ ملانے پر کچھ اور بن گیا تو کیا بن گیا بھائی اس کا ادھے آیا جو پین بن گیا اس میں پہت سارے پلاسٹک کے کنے جوڑے گئے اس کا اب ادھے کیا اس کا فل فل کیا آیا بیج کیا تھا بیج کے اندر بھلے آتما ہو لیکن اوپر سے کیا تھا پودھگل تھا اب فل جو بن گیا جو آپ کو عام دکھائے دیا تو پودھگل ہے نا عودیک بھاو جو ہوتا ہے جروری نہیں ہے کھالی جیو تتو کے ہو پودھگل کے بھی ہو سکتا ہے نا تو کیا بتایا اچار مہاراج نے جیوس سے سو تتوام بعد میں نہیں لیا بیچ میں اس لیے لیا کہ یہ جو تین بھاو ہیں آپشمک چھائک اور مشر ماتر جیو کے ہوتے ہیں اور جیو کے ان تینوں کے علاوہ یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں پرانتو یہ دونوں انیت دربیوں کے بھی ہو سکتے ہیں ادھے ادھل کا بھی آ سکتا ہے پودھگل سویم پردمن کر گیا جیسے سونا سے آپ نے کبھی چین بنائی کبھی اگٹھی بنائی تو انگوٹھی بنی وہ کیا ہے وہ بھی تو اس کا ادھے آیا نا اس کیا یعنی کی بن گئی وہ چیز بننا یعنی ادھے آنا ہے نا کوئی بھی چیز کا نرمان ہونا تو وہ بھی کیا ہے پودھگل کا بھی عودیک بھاو ہو سکتا ہے اگلا ہے پارڈام ایک بھاو یعنی کی پرڈام ایک تو پرڈام ہوتا ہے آپ نے پڑھائی کری آپ کا ریلٹ آیا پاس ہوئے تو بولتے ہیں نا کیا پرڈام آیا ایک پرڈام ہوا ریجلٹ اور ایک پرڈام ہوتا ہے سبحاؤ کئی جیووں کے لیے اس کا پرڈام بڑا ہی نرمل ہے سنائے آپ نے یہ واقعی کیا مطلب ہوا بڑا ہی نرمل پرڈامی جیو ہے بڑا ہی ادھند پرڈامی ویکتی ہے پرڈام مانے سبحاؤ سبحاؤ میں جانا ہے آتما کا سبحاؤ کیا ہے کیا ہے آتما کا سبحاؤ جان درشن چیتنا ہے نا اور ابھی کیا ہے ہے ہماری سب کی آتما کا سبحاؤ اجیان ادرشن ہمارے کیوں ہیں ابھی واستم میں کیا ہے آتما کا سبحاؤ آتما جو سد آتما ہے اس میں کیول جان پہلے سے ہے اس میں درشن پہلے سے ہے اس میں چیتنا پہلے سے ہے لیکن سبحاؤ کی ابھیبیکتی نہیں ہو پا رہی ہے کیوں نہیں ہو پا رہی ہے کرموں کے آورن کی وجہ سے واستم میں جو آتما ہے اس کا سبحاؤ ہے جو سمیق جان ہے اس کا سبحاؤ ہے سمیق درشن اس کا سبحاؤ ہے چیتنا یعنی کی جیوت اس میں جاننے دیکھنے کی سمجھنے کی سکتی سبحاؤ سے ہے پرنتو کیا ہے اور چیزوں کے اور سنسار کے پرپنچوں کی وجہ سے ابھیبیکتی نہیں ہو پا رہی ہے سبحاؤ معنی اس جیو کا سبحاؤ بنسبتی کا سبحاؤ ہے کہ اپنیاب سے بڑھنا ہے نا تو ہر جیو کا اپنا اپنا ایک سبحاؤ ہے پودگل کا سبحاؤ ہے کہ اس میں چیتنا نہیں ہوتی اگنی کا سبحاؤ ہے کہ اس میں اشنتا ہوتی ہے گرمائی ہوتی ہے جل کا سبحاؤ ہے کہ اس میں شیتلتا ہوتی ہے سور کا سبحاؤ ہے کہ وہ پرکاش دیتا ہے ایسے ہی سبھی چیزوں کا سبحاؤ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی پرڑامک بھاو ہوتے ہیں ایسے ہی جیو کا کیا سبحاؤ ہے جیو کا سبحاؤ ہے گیان ہمیں سبحاؤ میں آنا ہے کس کے مادھیم سے ابھی من کے مادھیم سے اندریوں پر سیم کر کے دھیان میں کے اندریت ہو کے نج سبحاؤ میں پہنچنا ہے جو آتما کا سبحاؤ ہے وہ کیا ہے گیان کیول گیان سبحاؤ پر پہنچنا ہے کیسے پہنچنا ہے ابھی ہمیں من کا اور اندریوں کا آشرے لینا ہے اس کے بعد جب سبحاؤ میں پہنچ جائیں گے تو نا من کی ضرورت پڑے گی اور نا ہی اندریوں کی ضرورت پڑے گی من اور اندری سبحاؤں سب پودگل شریر کے ہی انگ ہیں ان سب سے رہت ہو کر آتما کے سبحاؤ میں پہنچنا ہے صدی صلا پر تو ہمارا جو بھی جیسے چیٹی ہوتی ہے اب چیٹی کا آپ ادھارن لیجیے کہ ہم نے ابھی جب آگے پڑھیں گے اور آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ چیٹی بھائی تین اندریہ جیو ہوتی ہے من رہت ہوتی ہے ہے نا مچھر کا بھی آئے گا کہ چار اندریہ جیو ہوتا ہے من رہت ہوتا ہے من کس کے ہے ماتر پنچے اندریہ میں بھی سنگی پنچے اندری جو من سہت ہوتے ہیں منوشتی آدھی تو ان کے اور بڑے بڑے جو جانور پسو پکشی دیکھتے ہیں ان کے من ہوتا ہے پرنتو آپ کبھی دھیان دیجئے کہ چیٹی جو ہوتی ہے چیٹی ایک رکھا میں جا رہی ہے آپ نے ان کے بیچ میں کوئی اورو ڈھک رکھا اس کے من تو تھا نہیں پھر بھی کیا ہوا وہ راستہ بدل لیا آپ نے کچھ میٹھا ڈالا کچھ آٹا ڈالا کھانے کے لیے پھر بھی وہ پاہ پہنچ گئی کیسے پہنچی من تو ہے نہیں کہ یہ مجھے کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے مجھے کہاں سے جانے اس کا کیا ہے وہ صبح ہے مچھر ہے مچھر آپ ڈنک مار رہا ہے من تو ہے نہیں اسے کیسے پتا کہاں ڈنک مارنا ہے بینا من کے صبح سے ایسا کر رہا ہے کیونکہ اس مچھر کا صبح ہے کہ ڈنک مارنا ہے کیا کھانا ہے مکھی کا صبح ہے ایک اندریے جیووں کا صبح ہے منسپتی کا صبح ہے بڑھنا ہے اس کو کچھ پریوجن نہیں ہے کہ فل دینا ہے نہیں دینا اپکار کیسے کر رہا ہے فل دے کر چھایا دے کر صبح سے کر رہا ہے ایسے ہی پودھگل کا صبح ہے کہ وہ جیو پر اپکار کر رہا ہے کیسے اپکار کر رہا ہے پودھگل اگر پودھگل نہیں ہوگا منوش کے شریر میں تو بینا پودھگل کے ہم اپنی شبد برگڑاوں سے کیسے بولیں گے ہم اپنی کرن سے کیسے سنیں گے ہم جو جیان پرابت کریں گے اس پودھگل کے مادیم سے ہی کریں گے اس من کے مادیم سے ہی کریں گے اس اندریوں کے تو پودھگل کا بھی صبح ہے کہ وہ جو اپکار کر رہا ہے نہ جان کر بھی تو ایسے ہی یہ جو صبح ہے پریڑام ہے یہ جیو کے بھی ہو سکتے ہیں اور پودھگل کے بھی ہو سکتے ہے نہ جیسے کہ کوئی بھی مالی جو لوہا ہے تو لوہے کا سبھاو ہے بھاری پن ہے نہ ایک کوٹن ہے روئی ہے روئی کا سبھاو ہے ہلکا پن ہے نہ کوئی بھوجن کا پدارت ہے مرچ کا سبھاو ہے تیخا پن کرے لے کا نیم کا سبھاو ہے کڑواپن تو یہ جو سبھاو چیز جیو کے علاوہ پودھگل کی بھی ہوتی ہے دھرم کا سبھاو ہے پودھگل اور جیو کو مارگ دینا ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر پہنچنا ادھرم دھرم کا سبھاو ہے جیو اور پودھگل کو روکنا آکاش کا سبھاو ہے سبھی جیو اور پودھگل کو استھان دینا کال کا سبھاو ہے کہ سمیں کی روپ ریکھا بتانا ہے نا کہ کیا سمیں ہے آگے پیچھے بھوٹ بھوش بعتمان کی گڑنا کرنا تو یہ سب چیز جو پرڑام اور عودیک جیو پودھگل سبھی دربیوں کے ہوتے ہیں یہ جو تین ہیں کرموں کا دب جانا بھئی پودھگل کے کرم دبیں گے کیا ہے نا دھرم آکاش کال کے درب دبیں گے کیا کرم چھائک بھاو یہ آتما کے علاوہ کسی اور کے کرم الگ ہوں گے کیا مصر بھاو چھائی اپشمک بھاو آتما کے علاوہ کسی اور کے ہو سکتے ہیں کیا نہیں آچار مہاراج نے جیوت سے سواتتفم بیچ میں لیا انت میں نہیں لیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو تین بھاو ہیں ماترجیو کے ہوتے ہیں اور عودیک اور پارڑامک بھاو انی تقتوں کے بھی ہو سکتے ہیں ایک چیز اور سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد لکھیں گے آگے کے ستروں میں آئے گا جیو کے دو بھید ہوتے ہیں یہ تو سنساری اور مکت کی اپیکچھا سے اور ایک ہوتے ہیں جیو کے دو بھید بھاو اور ابھاو کی اپیکچھا سے اب یہ بھاو کیا ہے بھاو کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بڑا بھاو بھولتے ہیں یہ بہت ہی بھاو ہے بہت بڑی چیز ہے جو شاستروں میں بھاو کا مطلب آیا ہے بھاو جیو کی ریفرینس میں یعنی کی ایسے جیو آتما ایسے جیو جن کو کبھی نہ کبھی موکھ ہوگا ہی ہوگا جو تتوار ستر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ مان کے چلیے کہ بھاو جیو ہیں آپ کا جو نمیت بنا کسی بھی کاران سے منوشگتی ملنے کے بعد میں آپ اگر تتوار ستر کا سوادھائے کر رہے ہیں تو آپ نشنت ہو جائیے کہ آپ واسطم میں بھاو جیو ہی ہوں گے بھاو مانے اس بھاو میں یا اگلے کسی بھی باد کے بھاو میں آپ کو موکھ ہوگا ہی ہوگا تب ہی ایسا آپ کا نمیت بنا ہے اور اب بھاو مانے اب بیچارے کیوں اب بھاو ان کو موکھ نہیں ہو پائے گا یعنی کی سنسار جروری نہیں ہے کہ سبھی جیووں کو موکھ ہو جائے ایک نہ ایک دن انادی کال سے چل رہا ہے انند کال تک چلے گا بھاو جیووں کو موکھ ہوتا جائے گا اب بھاو یہیں رہ جائیں گے گھومتے رہیں گے گھومتے رہیں گے چطر گتیوں میں اب کیوں ایسا کوئی کارن نہیں ہے کیوں ان کے جیووں کی ایسی پرڑتی ہے کہ وہ تریانج گتی ایک اندریہ پر آئے کسی بھی گتیوں میں جا سکتے ہیں پرانتو ان کا کبھی بھی نیمت نہیں بنے گا کہ وہ موکھ جا سکے ہیں ہے نا اب بھاو میں بھی ایک ہوتے ہیں نکٹ بھاو ایک ہوتے ہیں دوران دور بھاو یعنی کی نکٹ بھاو بھاو یعنی کی اگلے کچھ بھاو میں ان کو موکھ ہو جائے گا دوران دور بھاو ہوتے ہیں ابھی بہت سمیں ان کا موکھ ہونے کے لیے ہے نا کہ وہ ایک طرح سے اب بھی مانی ہے پرانتو اب بھی نہیں ہے لیکن بہت سمیں جس کی کوئی سیما بھی نہیں ہے وہ دوران دور بھاو کہلاتے ہیں تو بھاو اور ابھاو دو پرکار سے جیو ہوتے ہیں تو اس میں یہ جو دو بھاو ہیں آپ شمک اور شائک بھاو یہ دو بھاو کن کے ہوتے ہیں بھاو جیووں کے ہی پائے جاتے ہیں اور بعد کے جو تین بھاو ہیں کہ کبھی دو گیا اور کبھی گندلا ہو گیا اور یہ جو دو بھاو ہیں یہ تو بھائی پودگل کے بھی ہو سکتے ہیں اور ابھاو کے بھی ہو سکتے ہیں عودیک پاریڑامک اور مشر یہ ابھاو اور بھاو دونوں کے پائے جائیں گے پرانتو اوپر کے جو چھے کرے گا جو کرموں کو دبانے کے بعد میں چھے بھی کر دے گا تو وہ کس کے ہوں گے ماتر بھاو جیو کے ہی ہو پائیں گے آپ شمک اور چھائک بھاو ماتر بھاو جیووں کے ہوتے ہیں اور بعد کے جو تین بھاو ہیں چھائوپ شمک عودیک اور پاریڑامک یہ بھاو اور ابھاو دونوں کے ہو سکتے ہیں اس پرکار سے کرنتو میں آچار مہاراج نے ورڈن کیا ہے اب آپ کا سمیہ بھی جلدی جلدی ہو رہا ہے تو جلدی جلدی سے ہم اس کے بارے میں لکھیں گے جس سے آگے آنے والے سمیہ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے ہے بڑا سوٹر تھا سمجھانا بہت جروری تھا اس لیے بہت اچھے سے لیا اس کا ارث لکھیں گے پہلے ارثات آپ شمک چھائی ایک اور مشر مشرمہ نے شایوپ شایوپ دونوں کا مکس اور مکس جیو کے سویم کے بھاو ہیں اس کے بعد کیا لکھا اوڈیک پارڈامک اوچھا اور اس کے اترکت اوڈیک اور پارڈامک بھاو بھی ہوتے ہیں ہے ہے اور اس کے اترکت اوڈیک اور پارڈامک بھاو بھی ہوتے ہیں اس کو ایک ساتھ ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں اوڈیک اور پارڈامک بھاو بھی بیچ میں لکھ سکتے ہیں آپ شمک چھائی ایک مشر اور اوڈیک اور پارڈامک بھاو جیو کے سویم کے بھاو ہیں ایسے بھی آپ اس کا ارث بنا سکتے ہیں پرنتو یہاں پر دو الگ الگ اس لیے لکھ دیا ہے یہ الگ الگ بتانے کے لیے کہ اوڈیک بھاو اور پارڈامک بھاو جیو کے علاوہ ان تتوں کے بھی ہو سکتے ہیں ہے نا یہ جو پرارمب کے تین بھاو ہیں پرارمب کے تین بھاو کون کون سے آپ شمک چھائک اور مشر یہ جیو تتو کے ہی ہوتے ہیں جیو تتو میں بھی آتا ہے اور درب میں بھی آتا ہے جیو کے ہی ہوتے ہیں باد کے دو کون سے رہ گئے اوڈیک بھاو اور پارڈامک بھاو باد کے دو بھاو جیو تتو ان سب ہی دربیوں کے بھی ہوتے ہیں جیو کے تو ہوتے ہی ہیں باقی کی دربیوں کے بھی ادھے آسکتا ہے ہے نا کبھی آپ نے سونے سے انگوٹھی بنا لی کبھی کنگن بنا لیا تو یہ سب چیز جو بن رہی ہے نرمان ہو رہا ہے یہ ادھے ہو رہا ہے آتما کے ریفرینس میں دیکھیں گے تو فل جو آ رہا ہے آپ کی کرموں کے فلسوروپ آپ کو سکھ ملے گا کبھی دکھ ملے گا ہے نا اور پودگل کے روپ میں کیا ہوگا کہ جیسا پودگل کا سبھا ہوگا جیسا اس میں انے اڑوں کے ساتھ میں سمپرک آنے پر پریڑمن ہوگا یعنی کی ایک پودگل کے اڑوں میں کوئی دوسرا پودگل کا اڑوں مل گیا تو اس کی وجہ سے کچھ نرمان ہو گیا آٹے میں پانی کے اڑوں مل گئے تو آٹا مڑکے اس کے بعد اگنی کا اس میں ہم نے سمپرک کرایا تو روٹی بن گئی ہے سب کیا پودگل ہیں ہو کیا رہا ہے ادھے ہو رہا ہے آٹے کا ادھے کس روپ میں ہو گیا روٹی کے روپ میں ہو گیا کبھی پکوڑے کے روپ میں ہو گیا کبھی کسی چیز میں ہو گیا تو یہ سب کیا ہیں پودگل کے ساتھ میں پودگل کا سمپرک رہا ہے تو وہ بھی ادھے ہی ہے یہ جیب کے ہی ہوں گے یہ کیونکہ کرموں کی وجہ سے ہیں پرارمب کے دو اب اس میں دو طریقے سے لکھوا رہے ہیں پرارمب کے تین بھاو جیب کے ہی ہوں گے اور بعد کے دو جیب تدہ پودگل کے ہوں گے اب ہم آپ کو جو ابھی بتایا تھا پرارمب کے دو کون کون سے آپ شمک اور چھائک آپ شمک اور چھائک یہ کیول بھاوی جیبوں کے اب یہ جیب کی بات کر رہے ہیں جیب والے کی جیب میں پانچوں ہیں پرارمب کے دو جو کرموں کو دبائے گا یا کرموں کو چھے کر دے گا تو وہ کیول بھاوی جیب کے ہی ہوگا یعنی کی جس کو کبھی نہ کبھی موکش کی پرابتی ہونی ہے بعد کے تین یعنی کی چھائیوب شمک عودیک اور تیسرا انت میں پارڑامک یہ بھاوی اور ابھاوی دونوں کے بہت بارہ آپ نے آچار گروہ کے مونی راجوں کے پندیتوں کے پرابچن اتیادی میں سنے ہوں گے گروہوں کے کہ بہت بھاوی جیب ہے کیا مطلب ہو اس کا کہ بہت ہی نرمل پرنامی بہت ہی اچھا جیب ہے کہ عوش ہی اس کو موکش ہوگا ابھاوی اپنے لوگ نہیں بولتے کسی کو دیکھ کے کیونکہ ہمیں اتنی چھمتا نہیں ہے ہمیں کیول گیان تو ہے نہیں یہ سب کیول گیان کے ویشے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں اپنے گیان میں کہ یہ جیب بھو ہے یہ اب بھو ہے اس کے ادھارن میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی دال بنائی اب دال میں مون کی دال ہے یا اڑت کی دال ہے کوئی دال دیکھنے میں بلکل دال جیسی ہے لیکن وہ نہیں گل رہی کنکڑ جیسی رہ گئی کنکڑ نہ ہوتے ہوئے بھی تو وہ سبحاؤ سے گلنے نہ والی دال ہے اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے اسی پیڑ پہ دوسری والی مون کی دال اگڑی تھی اسی پیڑ پہ وہ دوسری اگ گئی جو گلی نہیں ایسے ہی یہ جیبوں میں کسی نے چھانٹا کاتی نہیں کری کسی پرماتمہ نے آکے بھید ویوہر نہیں کیا کہ بھئی اس کو تو موکش ہوگا اور اس کو نہیں ہوگا سبحاؤ سے ہے کوئی دال اپنے آپ گل رہی ہے اور کوئی دال ککن جو ہے وہ نہیں گلا تو اب بھو جیبوں کو کسی نے نہیں بنایا وہ اپنی ان کی پرنٹی ایسی ہے کہ جن کو کبھی بھی موکش نہیں ہوگا اپنے بلکل شور مان کے چلیں اگر تتوار سترم کی کلاس میں کسی بھی مادیم سے آپ آ گئے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں بھو ہی ہیں کیونکہ بھو جیبوں کو ہی جنوانی کا گیان ہوتا ہے انہی کو اس میں رس آتا ہے اب بھویوں کے سامنے سے لاؤڈ سپیکر میں بھی جنوانی چل رہی ہوگی انہیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ کب چل گئی کب ایسی گیان کی باتیں ہو گئیں کب چطرگتیوں سے دکھوں سے نجات دلانے کی کوئی چرچہ ہوگی انہیں پتا ہی نہیں چلے گا ہے نا کیونکہ سنسار میں تو انت جیب ہیں اس کمرے میں بھی پتا نہیں کتنے جیب ہیں اب اس میں کتنے بھو ہیں کتنے بھو ہیں ہمارے گیان کا بشہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک ایک کر کے لکھیں گے پہلا بھاو آپشمک بھاو پہلا آپشمک کا مطلب اپشم اپشم مانے دب جانا ہے نا جب کرم جو ہے اب جیب کی ریفرینس میں ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پودگل کو موکش نہیں کرانا ہمیں کس کو موکش کرانا ہے سویم کی آتما کو نروان تک لے کے جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آتما کے کرموں کو دبانا ہے ایک شبد ہم نے سمجھاتے میں کیا تھا ویرو دھی کرم جو ہیں جو آتما کے سبحاو نہیں ہے جو جیان درشن کے اوپر آورن ہے جو نج کے سبحاو نہیں ہے ایسے کرموں کو جو پانی کا سبحاو نہیں تھا مٹی ہونا گندگی ہونا ہم کپڑے سے چھانتے ہیں اُبالتے ہیں الگ الگ لوگ اس میں بہت سارے ینتر آروت یادی لگاتے ہیں اس کی گندگی ہٹانے کے لیے تو کیا کر رہے ہیں اپشم کیا جا رہا ہے اپشم معنی دوا دینا ہے نا ویرودھی کرموں کا دب جانا کس کے ویرودھی کرم آتما کے ویرودھی کرموں کا دب نے سے ویرودھی کرموں کا دب جانا جب یہ دب جائیں گے تو کیا ہو جائے گا کیا ہوگا ابھی دبے ہوئے بالٹی میں نیچ ہے مٹی تو جو سوکش جل ہے نرمل جل ہے وہ کیا ہوگا الگ دکھے گا اور مٹی الگ دکھے گی پرانتو پھر کیا کیا اب مٹی نیچ دب گئی تھی آپ نے ایک کپڑے کا چھن نا لیا اور اس سے کیا کیا چھان دیا اب مٹی الگ رہ گئی اور پانی الگ ہو گیا تو وہ کیا بن جائے گا چھائک بن جائے گا روڈی کرموں کا دب جانا اسے کیا بولتے ہیں آتما اب دب گیا تو کیا ہوگا آتما کا آتما کے شد بھاو کا پرکٹ ہونا دکھے گا پرانتو ابھی کیا ہے گڑ بڑی ہے ابھی ہل سکتی ہے بارٹی تو ایک دم پرمانینٹ ابھی خالی دکھا ہے جل شد لیکن complete شد نہیں ہوا ہے ادھارن میں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کی پستک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گندے پانی میں پھٹ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور ساف پانی نجر آنے لگتا ہے ادھارن میں کیا ہے کوئی گندہ پانی ہے گندے پانی میں فٹ کری ڈالی فٹ کری ڈالنے سے مٹی کیا ہوگی یا جو بھی گندگی ہوگی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اوپر سوچ جل رہ جاتا ہے اب اس کے آگے کون سا بھاو ہے چھائک بھاو ادھر سے مٹا دیتے ہیں اب کیا کیا آپ نے کوئی چلنے لی کوئی چھنہ لیا کوئی کپڑا لیا یا کوئی چم چل کچھ بھی لیا جو مٹی نیچے بیٹھی تھی اس کو آپ نے ہٹا دیا نشٹ کر دیا کرم میں جو آپ نے سیکھ نے کے بعد میں اپنے ویرودھی کرم جو آتما کے سبھاو نہیں تھے ان کو دبایا تھا اب کیا کیا پرمان ہٹا دیا ہے نا ان کرموں کو بار 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 نہ آ جائیں آتما میں تو ایسا رسک نہ لے کر کیا کیا آپ نے اس کو ہٹا دیا دوسرا بھاو کیا ہے شا ایک بھاو یعنی کی جو گندگی نیچے بیٹھی تھی اس کو ناش کر دی نا ویرودھی کرموں کا چھ ارثات نش ہو جانا کہاں سے جیو کی بات ہو رہی ہے آتما سے ادھارن لے رہے ہیں ہم پانی کا اور اس کا اس میں ہی مت رہ جانا ultimately ہمارا گول کیا ہے جیو کو سمجھ نا ویرودھی کرم کا سمپون روپ سے ناش کر دی نا ہے نا اب آپ نے پانی کو الگ کر دیا اور مٹی کو وہیں چھوڑ دیا ہے نا ادھارن میں سوچ جل کو نیچے بیٹھی مٹی سے الگ کر دی نا کسی بھی طریقے سے کر سکتے چھنے سے ڈائریک نکال کے جیسے بھی آپ کر دی نا یعنی کی آتما میں جو نیچ ہے گندگی ہم نے بٹھائی اس گندگی کو اور آتما کو الگ کر دی نا یعنی کی ہم نے پہلے سمجھا کہ شریر پودگل سوروپ ہے شریر میں جتنے کرم جڑے ہوئے ہیں وہ سب آتما سے باہری ہیں اب ان کو اور آتما کو الگ کر دینا تو کیا ہو گیا چھا ایک بھاو اس کے نکل کے آگئے جب سمپون روپ سے چھے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا کی تیسرا بھاو چھا یوپ شمک ابھی گڑ بڑ ماملہ ہے کچھ مکس ہے یعنی کی نیچے بٹھا دیا تھا گندگی کو پرند الگ نہیں کیا ہے کیا ہے جیسے ہوا چلے گی جیسے ہی کوئی بھی نمیت ملے گا کبھی بھی سنسار کے ایسے تتو آئیں گے تو بھلے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ہٹائے تو تھے نہیں بھاو معلوم تھا کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے پانی الگ ہے مٹی الگ ہے پرند وہیں رکھے رکھے تھے ہٹانے کا اپکرم کیا ہی نہیں تو کیا ہوگا کہ وہ کبھی بھی مٹمیلا ہو جائے گا تو یہ کون سا بھاو ہے کچھ کرموں کا ناش ہو جائے کچھ ہٹا دیئے کچھ کچھ ہو گیا کچھ کرموں کا ناش ہو جائے اور کچھ بنے رہے مشر مشر مانے چھ پلس اپشم یعنی کی مشر بھاو اس کو کیا بولا گندلہ پانی جب پانی میں مٹی نیچے بیٹھی تھی اور اس کو تھوڑا سا ہلایا تو جروری نہیں کہ ساری مٹی پورے پانی میں مل جائے گی تھوڑی سی مٹی جو اوپر اوپر کی تھی وہ پیلا پیلا کر دے گی تو مشر بھاو رہے گا کچھ نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ مک اوپر آگئی ادھارن جل میں مٹی نیچے بیٹھی تھی پوری طرح سے ہٹائی نہیں تھی ہے نا جب جل تھوڑا سا ہلا تو کیا ہوا اس کے فل شروع کچھ پانی گندلا اور کچھ سچ دکھائے دیا تب کچھ جل گندلا اور کچھ سچ دکھتا ہے تو ایسا ہی جیو میں آتما کا پرنطی بن جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں آتما کے کچھ گند پرکٹ ہو جائیں اور کچھ دبے رہیں تو جیسے ورتمان میں بہت سارے گیانی جیو آپ کو ملتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ابھی پور روپین گیان نہیں ہو سکتا ہے آو دی گیان ہو جائے ہو سکتا ہے من پرے گیان ہو جائے ہو سکتا ہے کچھ ان کو جاتی سمرن ہو جائے کچھ ان ان وشیش سدھی گیان کی پرابتی ہو جائے پرانتو چھائک گیان نہیں ہے ان کو کیول کہتے ہیں کہ کچھ گیان ان کا پرکٹ ہو گیا اور کچھ گیان ان کا جو اجیان ہے وہ دبا ہوا ہے تو وہ کیا بولتے ہیں چھائیوب شمک بھاو کیا ہے اس میں کچھ گیان آپ لکھ سکتے ہیں لکھا دیتے ہیں آپ کو چھائیوب شمک بھاو میں آتما کے گیان کا کچھ گھن کا پرکٹ ہو جانا اور کچھ گھن دبار ہے نا گھن کے انش کا پرکٹ ہو جانا آتما میں گیان کا یا آتما کے گھن کا گیان ہی اس کا گھن ہے سب آتما میں گیان کا گیان کہ کچھ انش کا پرکٹ ہو جانا پون روپ سے نہیں ہوا اور کچھ دوا رہ جانا ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا بھاو ہے آپ کا کون سا ہے عود ایک بھاو یعنی کی فل دی نا پور میں جو بھی کرم کریں گے اس کا فل مل نا بیج بو ببول کا تو عام کہاں سے ہوئے جیسا بیج بو گے ویسا اس کا فل ملے گا عود ایک بھاو ہے نا عود آنا پور میں کیے گئے کرموں کا برتمان میں فل دینا یہ بھاو جیو کے علاوہ اندربیوں کے بھی ہو سکتے ہم نے پودگل کا عود آنا بھی لیا تھا ٹھیک ہے پور میں کیے گئے کرموں کا برتمان میں فل دینا اس کے دوسرے نام کیا ہیں وپاک اور اور ادھے فل کو ہی بولتے ہیں کرموں کا فل آنا ہے نا اور اس سے جو بھاو ہوتا ہے آتما میں تو اس بھاو کو کیا بولتے ہیں عود یک بھاو اس فل دینے کے بعد میں کرموں کے ادھے سے کرموں کے ادھے سے جو بھاو ہوتا ہے کرموں کے ادھے سے جو بھاو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے عود یک بھاو ہے نا اگر ہمیں اچھا لگ رہا ہے سکھ لگ رہا ہے تو وہ سب کیا ہے ہمارا ساتھا والا بھاو چل رہا ہے کوئی چیز بری لگ رہی ہے ساتھا بھاو چل رہا ہے یہ سب کرموں کے ادھے سے ہوتا ہے کوئی بھی روگ اتیادی لگ تو عود ایک بھاو جیسا بھی آپ بھاو عرطمان میں چل رہا ہوگا یہ شب بھی ہو سکتا اس میں شب بھی بھاو ہو سکتا ہے اور شب اور اس بھاو دیتا ہے اب اس کے بعد آیا پار رام بھاو یہ بھی جیو اور جیو کے علاوہ ان کے بھی ہو سکتا ہے یعنی کی پار رام پار رام بھاو مانے سبھاو آتما کا سبھاو ہے سبھاو پار رام مانے سبھاو ابھی کیا کیا ادھاران دیئے تھے اگنی کا سبھاو اشنی تا جل کا سبھاو شیط تا ہے نا ہر جیو کا اپنا سبھاو ہے اور آتما کا سبھاو بتائیے جیان درسن چیتنا ہے نا وستو کا سبھاو باتو سبھاو دھمو وستو کا سبھاو دھرم ہے آتما کا سبھاو ہے جیان درسن اور چیتنا یہ سب کیا ہے آتما کے سبھاو ہے جیو میں جیوت ہو نا مانے جیو کا چل نا پھر نا بول نا دیکھنے کی شکتی ہو نا جان نے کی سکتی ہو نا یہ سب جیوت گڑ ہیں تو یہ سب کیا ہیں پار رام اک بھاو اس کے سبھاو گناہ چھے کر دیا تو اس سے بھی اسنخیات گنے ہوتے ہیں تیسرا مصر یعنی چھائیو شمک جو گندلے پانی کے سمان ہیں ان کی سنخیہ بہت زیادہ ہوتی ہے چھائک کے بھی اسنخیات گنے دیں سب جیو اور جیو جنی دن ہم جن ڈ rupees